سیر کا دکھیا بیجنس کا دکھیا پسو کا دکھیا پریوار کا دکھیا جس پرکار کے دکھیا نے جا کے سمچانہ دربار میں سیز زکایا گروہ مہراج نے اس کو کبھی نراس نہیں روک آج اس لیے سمچانہ دربار میں لاکھوں کی سنکھا میں دنیا اومڑتی کیوں کیونکہ میرے گروہ مہراج نے ان کے جیون مانے کو چمتکار کیا چمتکار کو ہی نمسکار ہے آج سمچانہ گاؤں نہیں گاؤں نہیں بلکہ دھام بن گیا ہمارے گروہ جیوں کا دنیا درسل کرنے کے لیے کوئی پیدل چل کے آتے کوئی دھوزہ لے کر آتا ہے کوئی ڈھولنگاڑوں کے ساتھ آتا ہے وہ گاؤں نہیں وہ دھام ہو گیا ہے ہمارے گروہ مہراج کوئی برحم لوگ سے دیو لوگ کی آتما تھی جو اسمرت لوگ میں نادان مڑکورشوں کا اوتار کرنے کے لیے اوتری تھے آج اسی پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے لادلے سشے بگتروی جی اس دربار کی شو بھاگ کو چار چاند لگا رہے ہیں پائیے گا ایک دکھیا سارے کا دھکیے کھائے لیکن کہیں آرام نہیں ملی کسی نے کہا کہ بہن تو میرے کہنے سے ایک بار سمچانہ دربار میں جا گروہ دیو آپ کو نیراس نہیں نوٹھائیں وہ دکھیا سمچانہ دربار میں گئی نیم انسار بابا کی ارجی درخواست گائی گروہ جیوں کی سمادھی کے چکر لگائے اور گروہ مہراج کے چلنوں میں ونٹھی کی بگتو ہی جی نے آس دبار کی دن دگنی راج چگنے ان کی ہونے لگتی ہے چند دنوں میں پریبار سادن سمپن ہو جاتا ہے دون لگاڑک کے ساتھ سمچانہ دربار میں گئی جوم رہی ہے اپنے بھاو بگتو کو سنا رہی ہے کسی نو بینا گروہ مراری نے بھارے خوب پہے بھنٹا آرے بھائی کس کس کو دربار سے خوشیاں ملی ہے ملی ہے وہ ہاتھ اٹھاؤ اور جس کو ملنے والی ہو بھوٹھاؤ اور جس کو آس نہیں بشواس نہیں وہ بیٹھو ہے نہیں بیٹھو برابر ہے چہتے ہیں گروہ مراری نے بھاو نہیں تو بھاو unbelievable رہا اگر بھاونا میں بھاو ہو تو بہو سے بیڑا ایک بار دونوں ہاسے دے اور تعلیو کی ساماس گروہ ملاری نے بھرے خوب پڑے بھٹان گروہ ملاری نے بھرے خوب پڑے بھٹان گروہ ملاری نے بھرے خوب تہ بھٹان موسیقی 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 موسیقی